اسلام علیکم ٹیوٹا کی ہائیبرڈ گاڑیوں میں بننے والے مین کوڈ اکامولیٹر لو پریشر اور نورمل اکامولیٹر کے اور آپ نے آج پہلی بار دکھے رہے ہیں کہ آج انسائیڈ یہ ای بی ایس ہے یہ بڑے سائز کا ایک الکی سائیو کرنا اٹھا ہے اس کو کھول رہا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں یہ اندر ایک بلکل جیسے وہ پرانی جیل ایکسل آئی چار پانچ مارڈل کے اندر جیسے سرنڈر لگے ہوتے ہیں ماسٹر سرنڈر بیسے یہ بھی اس کو بھی سرنڈری بھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو مکینہ کا ذراعت ہے وہ اس چیز کو بکھو بھی جانتے ہوں کہ یہ کٹ ہوتی ہے جب آپ پریس کرتے ہیں تو یہ پریشر بناتی ہے آئل کا اور یہ اس کی کلی ہے جس کو پریس کرتے ہیں تو پریشر بنتا ہے اور یہ تب ہی کامولیٹر لو پریشر ماسٹر سرنڈر کا کھوڑ تب ہی بنتا ہے جب یہ کلی اندر سے گس جاتی ہیں ان کے جو اسی ربٹ واشل ہوتی ہیں وہ لوز ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے اس کا آئل کا پریشر لیک ہونے لگ جاتا ہے یہ کہ یہ دیکھیں جن سے میرے ہاتھ میں ایک سپنڈل ہے اس کے جو اسے سائیڈوں پر یہ دوسے رینگ ہے یہ کمزور ہو گئے تھے جس کی وجہ سے پیڑل پریس کرتے ہیں پیڑل بلکو ہی نیچے برات جاتا ہم واپس ہی نہیں آتا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں سے آئل کا پائپ لگے ہوتے ہیں یہ والی جگہ ہے یہ بھی بہت زیادہ گندی تھی اس کے اندر آئل والے پائپوں کے اندر فلٹر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آئل کی بلوک ہی تھی لائنیں بند تھی تو اب ہمیں اس کو پیر کریں گے یہ دیکھ رہے ہمارے پاس ایک ای بیس یہ پڑا ہوا ایک وہ پڑا ہوا ہمارے پاس دو ای بیس تھی اور کٹیں تھی تو ہم نے پھر ان دونوں ای بیس کو ملا کر ہم نے ایک مکمل ای بیس تیار کیا ہے یہ دیکھ رہے یہ ماسٹر سرنڈر ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کا جونسا جو ماسٹر سرنڈر بھی نیا ڈالا اور یہ نیچے والا جونس کا سرنڈر کا نیچے والے اس مکینیکل حصہ یہ بھی ہم نے یہ لائنیں یہ ساری یہ دیکھ رہے ہیں آپ آئی پہ مگر یہ کیسے گولڈن ہے چوڑی ہیں بھی بلکل اندر سے ساف ہے گولڈن ہے سیلڈڈ پیک ہے یہ تو یہ ہم نے دو ای بیس ہیں ان کو ذرا ایک کر کے مکمل کیا لیکن کٹیز کی گاڑی کی پرانی والی لگی ہے دیکھ رہے ہیں چھاں بھی ہلکی ہلکی تھی نا تھوڑی سی ڈسٹ ہے تھی تو آپ کسی بھی جوں سے یہ پینٹر ہے ان سے بلکل ہی وہ ڈیو سائز کا ریگمہ لے کے جو سمال ہوا ہو اس کو برے کا لگا دیا مرکال کا سر لگائیں گے تو یہ صاف ہو جائے گا ماشاءاللہ اللہ حافظ